بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انسان کے لئے پاسٹ یعنی گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں جاننا اس کے موجودہ اور آنے والے کل کو بہتر بنانے کے لئے مدرگار ثابت ہوتا ہے دراصل پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا ولید بن عبد الملک کا زمانہ ولید کی موت کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک گدی پر بیٹھتا ہے تو آج ہم جانیں گے اسی کا دور اور اس دور کی تین اہم گٹنائیں یعنی بنو امیہ کا یہ دور سات سو پندرہ ایسوی سے سات سو سترہ ایسوی تک سلیمان بن عبد الملک اپنے بھائی ولید بن عبد الملک کے انتقال کے بعد سن سات سو پندرہ ایسوی میں تخت نشین ہوتا ہے سلیمان نہایت عدل و انصاف کا شوقین تھا اس کے ساتھ ہی جہاد کو پسند کرنے والا حکمران تھا سلیمان نے تقریباً دھائی سال حکومت کی جس میں کئی خاص گٹنائیں گٹیں ہم ان میں سے تین اہم گٹنہ کا ذکر کرتے ہیں پہلی گٹنہ سلیمان کے زمانے میں تین مشہور سپہ سالاروں کا افسوسناک انجام ہے ان میں سے ایک ترکستان کی وجیتہ قطیبہ بن مسلم ہے جس نے کسی غلط فہمی کی وجہ سے سلیمان کے خلاف بغاوت کرنی چاہی لیکن اسی کی فوج نے اس کا ساتھ نہیں دیا جس کی وجہ سے وہ اپنے ہی سپائیوں کے ہاتھوں مارا گیا دوسرا سپہ سالار محمد بن قاسم دراصل حجاج بن یوسف کے انتقال کے بعد کوفہ کا نیا گورنر نیوکت کیا گیا جو کی حجاج کا ویرودی تھا اس نے حجاج کے تمام رشتہ داروں سے بدلا لیا ان میں محمد بن قاسم جسے سندھ سے واپس بلا لیا گیا تھا وہ بھی اس کے انتقام کا بے قصور نشانہ بنا اور محمد بن قاسم کو قید کر لیا گیا اور وہیں اس کی موت ہو گئی تیسرا بڑا سپہ سالار موسی بن نصیر ہے جس سے سلیمان نے سرکاری خرچ کے بارے میں سختی سے پوچھتاچ کی لیکن وہ سنتوش پرد جواب نہ دے سکا نتیجتا سلیمان نے اس سے خرچ وصول کر لیے جس کی وجہ سے موسی کا آخری زمانہ بڑی مشکل اور تنگی کے دور سے گزرا کہا جاتا ہے موسی سے جواب تلبی نیائے اور انصاف پر آدھارت تھی سچا یہ ہے کہ ان تینوں سپے سالاروں کا افسوسناک انجام سلیمان کے شاشنکال میں ہوا سلیمان کے دور کی دوسری اہم گھٹنا قسطنطنیہ کا گھیراو ہے قسطنطنیہ پر حملہ دراصل زمینی اور سمندری دونوں راستوں سے کیا گیا تھا اس حملے کا نیترتو سلیمان کا بھائی مسلم بن عبد الملک کر رہا تھا جو کہ اس سے پہلے رومیوں کے ساتھ جنگوں کے لیے مشہور تھا حالانکہ اس جنگ میں مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھیرس کی برفباری اور رصد کی کمی کی وجہ سے فاقے تک کی نوبت آگئی مسلمہ ہر حال میں قسطنطنیہ فتح کرنا چاہتا تھا لیکن اسی بیچ خلیفہ سلیمان کی موت ہو جاتی ہے اور نیا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز جو کی بہت امن پسند تھا وہ فوجوں کو واپس بلا لیتا ہے تیسری اہم گھٹنا اسی نئے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تخت نشین ہونا ہے دراصل سلیمان ایک دیندار اور اقل مند حکمران تھا اس نے اپنے بھائی ولید بن عبدالملک کے دور میں حجاج اور دوسرے گورنروں کو لوگوں پر ظلم کرتے دیکھا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت پریشانیاں اٹھانی پڑی اب سلیمان اس کا صدھار کرنا چاہتا تھا اسی لئے اس نے عمر بن عبدالعزیز جیسے شخص کو خلیفہ نامزد کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ اس نے اپنے سباسد رجا بن حیات کی صلاح پر لیا رجا نے سلیمان سے کہا تھا خلیفہ ایسے ہی صالح یعنی صداچاری شخص کو بنانا چاہئے تاکہ وسیعت کرنے والے کو قبر میں سکون حاصل ہو سکے ہم کہہ سکتے ہیں سلیمان کے دوارہ عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنانا اس کے کارناموں میں سب سے زیادہ قابل تعریف کام ہے سن سات سو سترہ عیسوی میں سلیمان بن عبدالملک کی جہاد کے دوران موت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ شروع ہوتا ہے آگے جانیں گے عموی سلطنت کے سب سے مہان حکمران عمر بن عبدالعزیز کا یہ دور جو کی دو سال پانچ مہینے ہی رہا لیکن اس کے دور نے خلفائے راشدین کی یاد تازہ کر دی بنو عمیہ کا یہ دور سات سو سترہ عیسوی سے سات سو بیس عیسوی تک دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچانے کے لیے لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں